اسلام علیکم میں ہوں مریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینگ میں اصطر موجود ہیں سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب ڈاکٹر رسول بکری صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب ناصرین پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف کی امید تھی لیکن افسوس کے وہاں سے بھی انہیں دھچکا اس صورت میں لگا جب پشاور ہائی کورٹ نے متفقہ فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کانسل کی درخواستوں کو خارج کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ نہیں لیتی خصوصی نشستوں پر ان کا حق نہیں بنتا یہ فیصلہ آنے کے بعد بیریسٹر گوھر نے اعلان کیا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اب سپریم کھوٹ جائیں گے کیونکہ بانی تحریک انصاف کی یہ مرضی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد اسد قیسر کا ایک جارہانہ انداز بھی سامنے آیا انہوں نے کہا کہ اب ہم مضاحمتی سیاست کریں گے تو کیا اب سیاست میں مزید تلقی بڑھے گی اور سپریم کورٹ سے اب کوئی ریلیف کی امید رکھی جائے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ وہ سوالہ جو آج میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی سلمان غنی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے تو امیدیں جو واپستہ کی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا وہ کیا روح اختیار کرے گا مریم یہ وہ کورٹ ہے جہاں سے پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی دو مختلف ایشوز پہ ریلیف حاصل ہوا تھا اور ہمارے پروگرام میں یہی بات کی گئی تھی کہ یہ سنی اطاحت کونسل کا تجربہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوگا چونکہ یہ سفر شروع ہوا تھا تحریک انصاف نظریاتی سے اور اس کے بعد وہ وعدت المسلمین تک پہنچا ہے وعدت المسلمین سے سنی اطاحت کونسل تک آئے وہ مروض صاحب نے ایکسیپٹ کی ہے کہ ہم سے غلط ہی آئی ہے دیکھیں بات یہ کہ کہاں سے آپ اکھڑے کہ تین پارٹیوں کا سفر کرتے ہوئے میں اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ دوبارہ سے انڈیپینڈنٹس ہو گئے تو اب یہ پھر تحریک انصاف کی طرف واپس جائیں گے میرا خیال ہے کہ اگر پارٹی کی سطح پر مشاورتی عمل ہو اور سنجیدگی سے ایشز کو ٹیکل کیا جائے تو اس طرح کی کیفیت تاری نہیں ہوتی آپ پارٹی میں اختلافات بڑی حد تک موجود ہیں دیکھیں پارٹی کے اختلافات تو ثابت ہو گئے کہ ان کی پارٹی کے دیکھیں یہ جو نئی ان کی لیڈرشپ آئی ہے اس میں بیریسٹر گوہر ہیں اس میں مروت ہیں اس میں اور جو لوگ ہیں اب مروت صاحب رات جو بات کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے غلطی کے بعد غلطی کی تلافی کیسے ہو پائے گی میرا خیال ہے کہ پارٹی کو پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے اور جب آپ بیٹھ کے مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتے اب سنی اطاعت کانسل والا معاملہ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو شخص ان کا لیڈر ہے وہ خود تو انڈیپینڈنٹ آیا ہوئے ہیں پارلیمانی پارٹی ان کی موجود نہیں ہے انہوں نے جو خصوصی نشیستوں کی فیرست ہے وہ جمع نہیں کروائی تو کس شخص میں ان کو یہ تدویز دی تھی اس شخص کی پکڑ ضرور ہونی چاہیے دیکھیں پلٹیکل پارٹی کے بارے میں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے پاکستان کے اندر بڑے بہتبر ہیں ان کی ایک عزت و تقریم ہونی چاہیے یہ ڈیموکریسی کے ادارے ہیں ان کو بھی مضبوط اور بہتصار ہونا چاہیے اور یہ مضبوط اور بہتصار تب ہوگے جب ان پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی ہوگی یہ معاملہ اکھڑا کہاں سے معاملہ اکھڑا تھا الیکشن سے دیکھیں یہ دوزار اکیس سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے دوزار اکیس پہ وہ برسکتہ دار سے انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی پارٹی کے الیکشن کروائیں اور انہوں نے اس وقت وقت لے لیا ایک سال کا اور جب انہوں نے الیکشن کروائے تو پھر خود ہی ایک ایسی ترمیم کر دی جس کی وہ خود ذات میں آگئے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر مشاورتی عمل درست ہوگا تو جیکسو ہی ہوگی سنجیدگی ہوگی یہ تو پی ٹی آگی بات ہوگی نا پاکستانی سیاست آپ آگے کہاں دیکھنے ہیں تلخی مزید بڑھے گی اسد قیسر کے اعلان کے بعد دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے امین گھنڈاپور کی جو پرائیم نیسٹر صاحب سے ملاقات ہے اس پر ہم بات کریں گے آگے چلکے بہرحال ان کی جو سیاست وہ احتجاج کے ساتھ منسلک رہی ہے خان صاحب کی اور مزامت کے ساتھ رہی ہے وہ تو پاکستان کے پہلے پرائیم نیسٹر ہیں کہ وہ پرائیم نیسٹر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کو ٹارگٹ کیے رکھا تھا دیکھیں احتجاج اور مزامت ایک وقت تک تو محصر ہوتی ہے نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے اگر یہ بخار آپ اپنے اوپر تاری رہیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو وہاں بھی جانا پڑتا ہے جہاں پر خان صاحب موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کو ملک کی دگرگو سورتیال کے اندر ایک زمہ دارانہ اور سیاسی ترجمہ اختیار کرنا چاہیے اور وہ پارٹی جو اس وقت ایک پریشانی سے ایک مشکلات سے دو چاہ رہے ہیں سب سے پہلی ترجیح ان کی یہ ہونی چاہیے کہ ان کی پولیسیز ان کے حوالے سے یکس ہوئی ہو ارشاد بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں یا سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہونے دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ یہ مولانا شرانی صاحب سے شروع ہوئی تھی بات پھر پرویس خٹک کی طریقہ انصاف پارلی میٹیرینز پر آئی پرویس خٹک اس سے نکل گئے تھے کہ میں نکل جاتا ہوں آپ اتحاد کانے پھر انہوں نے رکھا کہ محمود خان بھی نکلے وادت المسلمین کی طرف گئی طریقہ انصاف نظریاتی کی طرف گئی جماع سلامی کی طرف گئی اور پھر سنی اتحاد کانسل کی طرف آئی تو جہاں یہ فیصلہ جب آپ کی ہواوں کے مخالف رخ پر ہوں تو جب آپ کو بہت ایکسٹرا کیر کرنی پڑتی ہے ہو سکتا ہے یہ ایکسٹرا کیر نہ ہو اور ہو سکتا ہے یہ اچھا فیصلہ نہ ہو طریقہ انصاف کا لیکن جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ بھی میں تو کہتا ہوں ایک سیاہ ترین فیصلہ ہے جس طرح فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے تین رکنی بینچ نے این الیکشن سے پہلے الیکشن ایکٹ ہاوی ہوا آئینے پاکستان نیچے چلا گیا چودہ وہ جو اکبر ایس بابر سمیج چودہ لوگ جو ان کے رکن تھے وہ ہاوی ہوئے کروڑوں ووٹر نیچے چلے گئے جس طرح وہ سیاہ ترین فیصلہ تھا مجھے تو یہ بھی سیاہ ترین فیصلہ لگتا ہے کیوں آپ نے ریمارکس نہیں ان کے دیکھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جس کے سربراہ نے ہی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے تو آپ نے یہ سارا ہومورک نہیں کیا تھا اس پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے دیکھئے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی پارٹی جوائن کی یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے جس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی اس کے سربراہ نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ نہیں لیتی مقصود نشستوں پر ان کا حق نہیں بنتا دوسری جماعتوں کو دی جا سکتی ہیں دوسری جماعتوں کو مقصود نشستیں نہ دی گئیں تو پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوگی اب یہ فیصلہ ہے منڈیٹ چوری کو حلال قرار دینا یہ ایسا فیصلہ ہے منڈیٹ چوری حلال ہو گئی اس فیصلے کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ کس آئین کس قانون کس الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی جماعت کی سیٹیں دوسری جماعتوں کو دے دی جائیں بتائیں کہیں لکھا ہو تو مجھے بتائیں سپریم کورٹ آپ کو لگتا ہے دوسرا ہے کس آئین کس قانون کس الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے جتنی پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں اس سے زیادہ اس کو مقصود نشستیں مل جائیں نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ایک نکتے پہ کہ چونکہ پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتی ہے ہم نے نشستیں دوسری جماعت کو دے نہیں ہے تو اسی نکتے پہ ان کو دے دیتے کہ آپ نے کیا تو نہیں یہ آپ کا فیل ٹھیک نہیں رولز میں یہ ٹھیک نہیں لیکن چونکہ آپ اٹھتر نشستیں ہیں یہ آپ کا حق ہے یہ لہٰذا آپ کو دی جاتی ہے ایسے ہی سیم ایسے ہی کہ جیسے کہا جاتا ہے بلہ آپ کو دے دیا جاتا ہے آپ چھے مہینے میں دوبارہ الیکشن کروا لیجئے چونکہ الیکشن کا وقت ہے ہم آپ سے بلہ نہیں لیتے سیمبل لیں گے تو آپ کے کروڑوں ووٹر نقصان میں رہیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے سیاترین فیصلہ ہے تو سپریم کورٹ اس پہ اب آپ کو لگتا ہے کوئی موجزہ ہو جائے کوئی انہونی ہو جائے کوئی برکت ہو جائے تو سپریم کورٹ دے گی ورنہ مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ ان کو ریلیف دے اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ طریقہ انصاف کیا کرنے جا رہی ہے دیکھئے اس وقت ضرورت تو ہے مساک پاکستان کی آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور فوج سرمایہ کاری لانے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے فوج پیسے لڑ رہی ہے فوج ملک ملک گھوم رہی ہے کہ ہماری ادھر کریں بزنس کانسل میں آئی ایم ایف کا سیل بھی کھلا ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موہدہ ہو جائے وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو مساک پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لیکن جب آپ ایک الیکشن کرواتے ہیں اور الیکشن ایسا کرواتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا نون بھی مشکوک ہو جاتا ہے مطلب نواز شیف صاحب کی ایکس وان تری زیرو جب نون مشکوک ہو جائے ویسے میں نواز شیف صاحب سے توقع کرتا تھا کہ تین دفعہ کے وزیراعظم تلات مارتے کہتے ہیں نہیں لیتا سیل میں اس سے بڑا آدمی ہوں ابھی پی ٹی آئی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تین لوگ جو ہیں علی زفر نے دس کا کہا عمران خان نے ویسے عمران خان کا مان تو لیں کہ ایک نواز شیف صاحب کا حلقہ ایک آن چودری کا حلقہ آپ اندازہ کریں آن چودری ووٹوں کے حساب سے نواز شیف کے ٹکر کے لیڈر ہیں اس وقت جو ووٹوں کے حساب سے تیسا نور عالم کا اور چوتا اسلامباد کا کوئی حلقہ لیکن اچھا جب آپ الیکشن اس طرح کا ہو اس کے بعد منٹریٹ چوری کا الزام ہو چلو اس کو بھی آگے آپ مطلقہ فورمز اس کا ہی کریں لیکن جب آپ اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں آ جائیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ جس حلقے میں ری کاؤنٹنگ ہوئی اور اس حلقے میں نون کا امیدوار نہ ہوا تو وہاں کون جیتے گا یہ جو ری کاؤنٹنگ والا سلسلہ چڑھا ہے یہ بدمزگی بڑھائے گا تلخی بڑھائے گا ویسے طریقہ انصاف نے بہت سیکھا ہے طریقہ انصاف کا کہنا ہے کہ ہم یعنی ان کا جو لگ رہا ہے کہ اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں گے عدالتوں میں جائیں گے اور پور امن اجتجاج کریں گے جو کہ ان کو اب واقعی اس طرف سیاست میں آنا چاہیے مگر ان کو وہ سیاسی سپیس تو دیں چھیک کہ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی سپیس دیجئے لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آن نے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ڈاکٹر رسول بکشری سب تین مطالبات سامنے رکھی ہیں کہ ان کو مانتے ہیں تو پھر ہم مفاہمت کے لئے تیار ہیں کیا ان معاملات پر بھی وہ لچک دکھانے کو تیار ہیں اور دوسرا سپریم کورٹ جانے کا جو اعلان کیا ہے وہاں سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے دیکھیں امید تو ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر برقی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو آخری عدالت تو سپریم کورٹ رہ جاتی ہے اگر وہ سپریم کورٹ میں نہ جاتے تو لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ تاثر غلط جانا تھا تاریخ انصاف کے بارے میں بھی اور ہماری عدالت عزمہ کے بارے میں بھی کہ عدالتوں پر اعتماد نہیں اس لئے ان کے پاس نہیں جا رہے جانا ہر صورت میں چاہیے فیصلہ کیا کرتے ہیں وہ جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے لیکن ایک تسلسل ہے کہ تاریخ انصاف کو ختم کرنا ہے اور دیکھیں یہ بات پہلی دوا تو نہیں ہو رہی یہ کہ ان کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا جب انتخابی نشان نہیں ہے تو پارٹی کیسے بنے گی اگر اب پارٹی نہیں ہے اب ازاد امیدوار کے طور پر وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور جو صورتیال اس وقت الیکشن کے دوران پیدا کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد اتنی تعداد میں آئے کہ توقع کسی کو نہیں تھی اب دوسرا جو ہے کہ پارلیمان کا اعتماد پھر بھی کسی صورت میں بحال ہو سکتا تھا کہ اگر اس سطح پر تحریک انصاف کو محروم نہ کرتے جو ان کی سینٹ میں ان کی سیٹیں بنتی ہیں یا ان کے وہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر ان کے لوگ آنے چاہیے وہ ادھر ادھر بھاگتے رہے ہیں لیکن کہیں ان کا کام نہیں بنا جو مباری پشاورائی کوٹ ہیں انہوں نے وہ بات نہیں مانی سپریم کوٹ میں جائیں گے میرے خیال میں اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں پر ان کی نمہندگی سے وہ انکار کیا گیا اور اس کی مضامت کی گئی تو وہ حرف خائے گا پارلیمان کے اوپر کہ اس کی حیثیت کیا ہے کہ کیسے لوگ بیٹے ہوئے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی بنتی ہیں اب دیکھیں دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے پنجاب میں کہ پنجاب میں اگر ان کی جو سیٹیں ہیں اب مسلم لیکن ان کو دے دیں یہ کہاں کا انصاف ہے وہ کہہ رہے نا ہم مضامت کے لئے خود کو تیار کریں اب ہم مضامتی سیاست کریں گے تو ایسے معاملات آگے بڑھیں گے مضامتی سیاست اگر کریں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے لیکن پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مضامت نہ بھی ہو تو کیا معاملات آگے بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہی ہیں ایک جو اشارہ ملا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ وزیراعظم صاحب کی اور گھنڈا پور کی ملاقات ہوئی اچھی ہوئی اور دونی طرف سے بات کرنی کہ مسود انزاز میں ہوئی اب اسی کو آگے چلانا چاہیے کہ اس مسئلہ کا حال نکالنا چاہیے کہ تاریخ انصاف کی جو مخصوص نشستوں پر سیٹیں اسمبلیوں میں بنتی ہیں قومی اسمبلیوں میں بنتی ہیں ان کو ملنا چاہیے یہ اگر سیاست کرنی ہے جمہوریت کی سیاست کرنی ہے تو اس کا تقاضی یہی ہے اور وزیراعظم صاحب کو آگے بڑھ کے یہ کام کرنا چاہیے اگر ان کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے مفاہمت کس بات کی پھر پھر تو مضامت ہی ہوگی مضامت کے پھر پاکستان کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے اس کے جو امکانات ہیں وہ اچھے نہیں ہو سکتے کہ اگر عدم استحقام کی صورت یار رہے گی اور اگر دیکھیں کہ آپ نے ملک کی سب سے بڑی پارٹی پہلے بھی کہتے تھے انتخابات سے پہلے مشکوک کہہ سکتے تھے کہ یہ مشکوک ہے جب تک انتخابات نہ ہو جائیں انتخابات کے بعد تو ہر چیز واضح ہو چکی ہے عداد کے لحاظ سے لوگوں کی جو تعداد ہے جنہوں نے پاپلر ووٹ ہے اس کی بنیاد پہ تو یہ اس کو محروم کرنا ہے اس طرح سے پاکستان میں جمہوریت کی صحت تندرستی اور بہالی کے حوالے سے تاثر اچھا نہیں جائے گا اور مضامت تو پھر اس سیادی جماعت کرے گی کیونکہ زمینی جو عوامل ہے وہ اس کے ساتھ ہیں اس تحکام کا خواب دھورا ہی رہ جائے گا ڈاکٹر حسن اسکری صاحب آپ کے خیال میں پشاور ہائی کورٹ سے تو ریلیف نہیں ملا جس کی توقع کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے ریلیف ملنے کے کتنے امکانات ہیں اور اس کے ساتھ مضاہمتی سیاست کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں معاملات دیکھیں سپریم کورٹ سے تو امکانات بہت کم ہیں کیونکہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہائر جوڈیشری ہے جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آتے ہیں ان کا رویہ جو پولیٹیکل میٹرز ہیں اس میں نیرو لیگلسٹک اپروچ محدود کانونی اپروچ وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں اور سٹیٹس کو اورینٹیڈ اپروچ ہے تو اس کی صورت میں یہ ججمنٹ جو ہے ریٹین ہونے کے امکانات ہمیں نظر آتے ہیں دیکھئے الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کو یا جو سنی تحریک تھی اس کو سیٹے نہیں دی اس بنیاد پر کہ انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی جو ایک خاص وقت میں ایک لسٹ سمیٹ کرنی ہوتی ہے لیکن ہائی کورٹ نے ایک ایڈیشنل ریزن نکال دیا ہے کہ ان کے تو کوئی میمبر ہی نہیں تھے تو یہ اس میں کیسے جوائن کر سکتے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے پاکستان کے کونسٹیٹوشن میں اور الیکشن لاؤ میں ایسی کوئی پروویجن نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ ایسی پارٹی میں نہیں جا سکتے جو پارلیمنٹ میں جس کا نمائندہ موجود نہ ہو کیونکہ اگر ایسی پروویجن ہوتی تو الیکشن کمیشن اس نکتے کو بھی کھڑا کرتا لیکن الیکشن کمیشن نے اس لیے یہ نکتہ کھڑا نہیں کیا تھا کہ یہ الیکشن ایکٹ میں نہیں ہے الیکشن ایکٹ میں صرف پارٹی کا ریجسٹر ہونا ہوتا ہے تو یہ ریجسٹر پارٹی تو ہے سنی تحریک جو ہے کانسل جو ہے سنی تحاد کانسل جی اب جو ہے نا اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک ایڈیشنل فیکٹر آ گیا ہے تو اس لیے سپریم کورٹ میں اپیل تو جائے گی لیکن اتنی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ حالات بدل سکیں گے اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے سروائیول کی سٹرگل جو ہے وہ چلتی رہے گی ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو جو سیاسی قوتیں ہیں اور جو بڑی سیاسی قوتیں ہوں ان کو ایڈمنسٹیٹیو طریقوں سے یا کانونی طریقوں سے یا جوڈیشل میتھرڈ سے اگر آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل کرتے ہیں تو اس سے ملک میں جمہوریت کا مستقبل جو ہے غیر محفوظ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ترحیقین صاحب کو سپریم کورٹ سے ریلیف کے امکانات بہت کم ہیں اور آپ نے کہا کہ پاکستان ترحیقین صاحب کے لیے حالات بدلتے دکھائیں نہیں دے رہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی دوران وزیر اعلی خیبر پاکستان خواہ کے روئیے میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کو بڑا خوشائن قدم قرار دیا جا رہا ہے جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے وزیر اعلی خیبر پاکستان خواہ کی لیکن جس وقت نامزد کیا گیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کو تب کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب نے پیغام دی ہے کہ وہ مضاحمتی سیاست کو نہیں چھوڑیں گے تو مضاحمت کے نام پر بننے والا وزیر اعلی مفاہمت پر کیسے تیار ہو گیا یہ کیا معجزہ ہوا سلمان صاحب دیکھیں یہ ٹھیک کا آپ نے کہ تناؤں اور ٹکراؤں کی کیفیت میں سلجاؤں کے حوالے سے پیشرفت کہ کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے بات یہ کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے نیگٹیو سنس میں لینا نہیں چاہیے وہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے صوبے میں ان کے پاس دو تائی اکثریت ہے صوبے کے وہ چیف منسٹر ہے اور انہوں نے ملاقات کے بعد باہر آ کے بھی وفاق کے ساتھ اچھے تعلقاتِ کار قائم رکھنے کی بات کی ہے اور پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بھی پختونخواہ کے مالی واجبات ہیں وہ ہم عطا کریں گے لیکن اس کی ٹائمنگ میں اس کے کہہ رہا ہوں اہم ہے کہ جس وقت یہ ملاقات ہوئی ہے اسی وقت آئی ایم ایف کا وفاد پاکستان کے اندر آیا ہے اور یہ ایک انہیں جیسٹر دینا مقصود تھا جو پاکستان کے اندر ایک کیفیت تاریخی گئی تھی خاص طور پہ ای ایم ایف کے حوالے سے کہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے نہیں ہوتا رہا کہ پاکستان کے سیاسدان یا پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز عالمی اداروں کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں گزیٹے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں یہ ایک اچھا جیسٹر ہے اور پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی بڑی خوش اسلوبی سے یہ بات کیے کہ جو ان کے پختونخواہ کا مالی حصہ بنتا ہے اس کو دیں گے انہوں نے کہا کہ جب انیس مارچ کو یہ ہمارے ڈائلوگ ہو جائیں گے آئی ایم ایف کے پسات اس کے بعد پھر ہم ان معاملات کو دیکھیں گے دیکھیں اس میں میں کوئی بات کروں گا تو شاید اس میں خود علی امین گنڈاپور صاحب کی جو گفتگو باہر آ کے انہوں نے کیا نا وہ بڑی پوزیٹیو ہے انہوں نے اس یقین دہانی کا اظہار کیا ہے کہ مرکز کے ساتھ ہم اچھے تعلقاتیں کار چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی رات و رات آگئی جی میں نے آپ کو بتایا ہے میرے سے آپ زیادہ اس میں ایک چیز تو یہ تھی دوسرا ہے ایسا ہی افسرین کا اجلاس تھا جو کسی وجہ سے ڈیلے کر دیا گیا ہے وہاں پر بھی ملاقات ہو نہیں تھی یہ حکومتی معاملات ہیں یہ سیاسی معاملات نہیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب آپ خان صاحب کی سیاست کا ذکر کریں گے نا اور ان کا چناؤ جو اہم عددوں کے لیے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو جارے ہیں اور علی امین گھنڈاپور کی اپنی ایک پہچان ہے اگر علی امین گھنڈاپور جیسا آدمی جو دو روز پہلے ایک منتخب پرائیم میریسٹر کو فارم پنتالیس کا پرائیم میریسٹر قرار دے رہا تھا پھر وہ ان سے بھی ملے گیا ہے اس کا مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پردہ داری ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اچھی ہے اس لیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے اور سیاسی معاملات بھی تب آگے کی طرف چلیں گے جب ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہے منتخب لیڈرشپ جو ہے اپنے طرز مل میں نظر سانی کرے گی معاملات کو آگے چلانے میں سنجیدہ ہوگی ایک پرات میں بر یہ بہت جو پارٹیز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ تحریکل صاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں پارٹیز کا بھی ختم نہیں ہوتی پلٹیکل لیڈرشپ بھی نہیں ختم ہوتی کہ جو لوگ پارٹیز ختم کرنے کے لیے ماضی میں بھی کوشش کرتے رہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا تھا اسی پروگرام میں ہم انہیں کہا کرتے تھے کہ ایسے نہیں ہوتا آپ عدالتی فیصلوں کے ذریعے تو ناہل کر سکتے ہیں سیاسی لیڈرشپ کا رول جب تک اسے سیاسی حقیقت ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا بھٹیز صاحب بات ہو رہی ہے اس ملاقات کی جس نے سب کو حیران کر دیا کیا واقعی اس ملاقات میں کوئی راز چھپا ہے کوئی پردہ داری ہے گوڈ کاپ بیٹ کاپ والی پالیسی پہ تحریک انصاف گامزن ہے نہیں میں وہیں سے شروع کروں گا کہ تحریک انصاف سیکھ رہی ہے آپ دیکھئے پرچوں مقدموں جیلوں حوالاتوں کریک ڈاؤن اس کے باوجود عمران خان جیل میں پارٹی چار حصوں میں ٹیم سی بلہ چھین لیا پلینگ فیلڈ چھین لیا اس کے باوجود انہوں نے الیکشن کا بائیکاوٹ نہیں کیا الیکشن لڑے وہ اس سے سیکھا کہ اسمبلی سے ہم نکل رہے ہیں دونوں صبح ہم توڑ رہے ہیں ہم جاؤ دمہ دم مست کلندر اس سے تو انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا الیکشن لڑا اور 76 سالہ تاریخ بدل دی پاکستان کی الیکشن سائنس بدل دی سٹیٹس کو کی پارٹیوں کو وہاں پھینکا جہاں سے اب وہ ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے دوسرا منڈیٹ چوری ہوا منڈیٹ چوری ہونے کے الزامات دھاندلی کے جھرلو کے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون اس کے باوجود اسمبلیوں میں گئے حلف اٹھایا پروسیس کا حصہ بنے تیسرا جالی وزیراعظم ہے جالی اسمبلی ہے فارم فورٹی سیون کا وزیراعظم ہے وہ گئے اور ان سے ملے ملے کہ اچھا میں تو اس کو آگے اور کرتا ہوں کہ ان کو وزیراعظم کی تقریب حلب برداری میں بھی جانا چاہیے تھا ان کو صدر کی تقریب حلب برداری میں بھی جانا چاہیے تھا لیکن تب تو کہا نا یہ فارم پینٹالیس والے وہ میں بتاتا ہوں کہ میں یہ جانا چاہ رہا ہوں یہ تبدیلی کیسے ہے ان کے روائی میں کیسے مان گئے تو جانے کے لیے مریم آج کل پتا ہے پنجاب پر مریم نواز ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں مریم زیشان ہے تو میں اس ہی کی طرف آ رہا تھا دیکھئے ایشو یہ ہے کہ بھاری منڈیٹ کے ساتھ بھاری ذمہ داری بھی ہے ان کا اجلاس ہوا پاکستان طریقہ انصاف کا پاکستان طریقہ انصاف کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جس لڑائی میں آپ پڑے ہوئے ہیں جس طرف ہم نے توپیں کی ہوئی ہیں بینیفیشری کون ہوگا انہوں نے کہا کہ یہی جو جن کی مبینہ طور پر سترہ یا اکیس یا تیس سیٹیں تھی اور اب ایک سو تیس سیٹیں تک ہوگی یہی ہوں گے پھر بھی تو انہوں نے کہا کہ پھر اس بینیفیشری کو ختم کریں اور دوسرا جو سلمان غنی صاحب نے کہا ہے جو کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کو ہرٹ کرتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر آئی ایم ایف کا اگر آپ کا وفد در موجود ہے وہ مزید مطالبات کر رہا ہے مزید آپ پہ ٹیکس لگنے جا رہے ہیں مزید آپ کی کڑی شرائط ہیں ادھر سے آپ سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں اور ایک وزیرعالہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں دما دا مست کلندر میں اس میں شامل نہیں ہوں تو وہ نہیں تھا تو اس لیے یہ تاثر تھا جماعت نے ان کو کہا گو کہ ان پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک آپ کو الیکشن کمیشن نے نوٹس ہلکہ سا دیا ہے کہ مفتی کفیل کا تو آپ اس پہ آگئے ہیں لیکن وہ تنقید ہوتی رہ گی امریکہ میں تحریک انصاف نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے آئیم ایف تفضل کے باید کہ وہاں کچھ اور یہاں کچھ اور یہ ایک تصویر کے دو رکھ کیوں اب تحریک انصاف ماشاءاللہ آپ کو اس کے تنظیمی ڈھانچہ بچپن سے ہی ایسا لگے گا کہ کب کابینہ میں چار گروہ ہوتے تھے آپسی لڑائیاں ہوتی تھی تو اب اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ ملے اور اس میں مزے کی بات ہے کہ دیکھیں نا وفاق کے علاوہ کے پی جو ہے ویسے تو ہم سارے ہی کنگال ہو چکے ہیں اوپر بھی بھیک نیچے بھی بھیک لیکن کے پی مکروز ہے اور ہزار ارب کا مکروز ہے اور یہ طریق انصاف کی مرہون منت ہے تو چیف سیکٹری آئی جی کا معاملہ ہو صوبے کے واجبات ہوں اور کے پی ایک میدان جنگ بھی ہے دشتگردی کی لیر بھی ہے پھر انہوں نے پرچوں مقدموں پہ بات کی اپنی خواتین کی بات کی پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کی بات کی تو یہ اچھا جسچر ہے ان کو ملنا چاہیے علی امین گنڈاپور اب صرف تحریک انصاف کے وہ جہرے مزاج نہیں اوپننگ بیٹس مین اب وہ وزیراعالہ ہیں تو وزیراعالہ کو ملنا چاہیے تھا وزیراعظم سے باقی ساری چیزیں چلتے رہے آپ کہہ رہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف نے ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان غلطیوں کو سیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی ہے دیکھیں میں نے وہ خبر نہیں بتائی جو آپ چاہتے تھے رسول بکشری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اسد کیسر صاحب مضاحمت کی سیاست کرے وہ کرے ایوان میں تو سارے چور بیٹھے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے لیکن وزیراعالہ صاحب جو خیبر پخت انخواہ کے ہیں وہ انہیں ماننے لگ گئے ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تو ایک طرف مضاحمتی سیاست ایک طرف مفاحمتی طرز عمل کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں وزیراعالہ کا جو عہدہ ہے یہ آئینی عہدہ ہے اور یہ ملک کا ایک صوبہ ہے جس کے وہ وزیراعالہ ہیں وہ اس کو ان کو پارٹی کے پارٹی کی تو ظاہر ہے کہ ایک لیڈر ہے لیکن پارٹی کی سیاست علیدہ ہوتی ہے جو ایک آئینی عہدہ رکھتا ہے اس کی سیاست علیدہ ہوتی ہے بلکہ پارلیمان نظام میں تو اس کی روح یہ ہے کہ اگر آپ وزیراعظم ہیں یا وزیراعالہ ہیں تو آپ پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے پارٹی کو اور جو ایک آئینی عہدہ ہے سرکاری عہدہ ہے اس کو علیدہ رکھنا چاہیے کہ پارٹی کا سپوکس پرسن ان کو نہیں بننا چاہیے اس کے لیے اور لوگ موجود ہیں کہ اور لوگ اگر اصد صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ اصد صاحبات کر رہے ہیں کہ مضامت کریں گے تو انہوں نے پہلی طرح بات نہیں کی باقی لوگ بھی تو بات کریں ہم مضامت کریں گے مضامت کا بیانیاں ابھی تک ختم نہیں ہوا تاریخ انسام کا لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاریمان کے اندر ہیں سینٹ کے اندر ہیں اور قومی سمبلی کے اندر ہیں یا وزیراعالہ ہیں کہ وہ اپنے اس درائے کار میں رہتے ہوئے کیسے وہ نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس سے آگے چیزیں بڑھیں گی کہ نظام کے اندر رہ کر تبدیلی علانہ ان کے لیے آسان ہوگا اور اگر وہ نظام کے اندر رہتے ہیں تو صورتحاد یہ آج جو ان کے سامنے ہے ان کو وہ پیشنا آتی نظام کو انہوں نے چھوڑا اور اس سے ان کو وہ نتائج ابھی تک وہ اس کے ابھی تک ان کا سامنا کر رہے ہیں کہ نظام کے اندر رہنا چاہیے اور دیکھیں پھر آج نظام کے اندر رہنا اچھی بات ہے اور اسی طرح معاملات آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے لیے بھی یقیناً بہتری ہوگی ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سب حیران ہے اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ وزیرالہ خیبر پاکستان کا اچانک اچھے بچے کیسے بن گئے وہ کیسے ملاقات کے لیے راضی ہو گئے دیکھئے یہ جو ملاقات ہے یہ اچھی development ہے کہ چیف منسٹر کے پی نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور اچھی ملاقات تھی لیکن اس اچھی ملاقات کو اوور پلی نہ کریں آپ اس کو بہت زیادہ بڑھا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حکومت چلانی ہے تو سینٹر اور پروونس میں ریلیشن کا اچھا ہونا ضروری ہے اور یہ اوفیشل ریلیشنشپ ہے جو کہ پروونس یعنی کے پی اور فیڈل حکومت کے درمیان ہے کیونکہ بہت سے کام جو صوبہ میں ہوتے ہیں وہ فیڈل حکومت سے ہوتے ہیں جس طرح چیف سیکٹری کی اپوائنٹمنٹ ہے آئی جی کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کا ایک پروسیجر ہے جو کہ سینٹر اپوائنٹ کرتا ہے ایک پروونس سے نام آتے ہیں تو وہ ریلیشنشپ ہے جہاں تک پارٹی ٹو پارٹی بات کریں گے آپ وہاں معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہاں پہ پارٹی کی حیثیت سے پی ٹی آئی ملٹی ٹریک مختلف قسم کے ٹریک ایک وقت میں چلا رہی ہے ایک طرح وہ اسیمبلی میں موجود ہے ہر اسیمبلی میں موجود ہے تقریریں بھی کرتے ہیں اچھی بات بھی کر دیتے ہیں غصے کا اظہار بھی ہے اور یہ ہے کہ ہم ریزسٹنس کی پالیسی بھی اپنائیں گے تو یہ چیزیں رہیں گی اگر آپ نے محول کو امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے صرف پروونس اور سینٹر کے ریلیشن پہ نہ جائیں پارٹی ٹو پارٹی ریلیشنشپ کو دیکھنا پڑے گا آپ اگر حکومت پاکستان پی ٹی آئی کو کنسیشنز دے کوئی تب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی محول بہتر ہوگا ورنہ پارٹی ٹو پارٹی ریلیشن بھی بہتر ہوگا لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہونا چاہیے اور بڑی اچھی بات ہے کہ وزیراعلا خیبر پاکستان خان نے اس بات کو ریلائز کیا اور وہ کے پی کے عوام کی مفادات کو دیکھتے ہوئے ملاقات کے لیے گئے ہیں مزاکرات جاری ہیں اور اگر یہ مزاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی قسط جاری کر دی جائے گی ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سب سے پہلے تو آپ کے پاس آنا چاہوں گی مزاکرات ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان کے آئیم ایف کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے نتیجہ خص ہو سکتے ہیں اور عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری ہوگی ان مزاکرات کے نتیجے میں دیکھئے جو آخری قسط ملنی ہے یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے اپریل کے انڈ پہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آخری قسط ان کو مل جائے گی اصل جو چیلنج ان کا آئے گا جب دوبارہ نگوسییشن اگلے پروجیکٹ کے لیے اگلے ہوں گے پلان کے لیے اس میں ان کو مسائل آئیں گے لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے جس کا آج ہم نے خبارات میں بھی دیکھا میڈیا میں بھی دیکھا اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ آپ سے کہتا یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو اپنی حیثیت کے مطابق کیجئے لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے عملی طور پر باتیں تو کی جاتی ہیں کہ ہم یہ خرچ کریں گے ہم ایکانومی کریں گے ہم یہ چیز روک لیں گے ہم وہ چیز روک لیں گے لیکن درحقیقت ہوتا نہیں تو عام آدمی اس سے بری طرح ہٹ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں عام آدمی بری طرح سے متاثر ہوگا سلمان صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے سارا مذاقرات کا لوڈ عوام پر پڑھنے والا ہے تیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن بڑھنی ہے وہ ریل سٹیٹ پر بڑھنی ہے ذری ٹیکس کا نفاظ ہونا ہے ہول سیلر ٹیکس نیٹ میں آئے گا ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑھے گا یہ ٹیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی آپ پہ اور تو نہیں کچھ کہتے یہی کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنی ٹیکسیشن بہتر کریں ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں آمدن میں اضافہ کریں برامداد کو فروغ دیں لیکن یہ جو ون پوائنٹ ون بلین یہ مل جائے گا اس سترہ اور اٹھارہ اپریل کو امریکہ میں مذاقرات ہونے ہیں پاکستان کے وجودہ وزیر خزانہ سیکرٹی خزانہ اور دیگر لوگوں نے امریکہ میں جانا ہے جہاں آئیے میں فورڈ بیک سے مذاقرات ہوگئے پوزیٹیو بات یہ ہے کہ جس شخص کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا گیا وہ بینکر ہے اور بینکر جو ہوتا ہے وہ بینک کو ڈوبنے نہیں دیتا لہذا اس حوالے سے مطمئن رہنا چاہیے جو لوگوں کی خواہش تھی کہ شاید پاکستان دیوالیا ہو جائے گا پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا لیکن سسک سسک کے چلتا رہ گا جب تک کہ آپ موثر پولیسیز اور اپنی آمدن پر خود کھڑے نہیں ہوں گے بھٹی صاحب آپ کے خیال میں نئے وزیر خزانہ ہمیں معاشی کرداب سے نکال سکیں گے اللہ کرے نکالے یہ ہم سب کا ہے اس میں پاکستان ہے تو ہم ہیں ہماری کوئی جھگڑا کوئی زد کوئی انا اس ملک سے بڑی نہیں ہے اور ہم سارے یہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں اور آئی ایم ایف کو ہم نے خواہ مخواہ ویلن بنا کے رکھ دیا بھئی وہ ہمیں پیسے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ شرائط پوری کریں اور جو کھامے کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں کہہ رہا کیا سب سریز ختم کریں مرات ختم کریں ٹیکس نیٹ بڑھائیں اور اپنے خرچے کم کریں سوہ سترہ عرب ڈالر آپ الیٹ کلاس کو دے دیتے ہیں سلانہ مرات اور یہ سارا یہ ختم کریں اور یہ کس کے فائدے میں ہمارے فائدے میں اگر آپ آئی ایم ایف ویلن ہے تو نہ اسے لیں کیوں لینا چاہتے ہیں اس کو گوڑ بھائی کہیں جان چھڑوائیں آپ کے حال یہ ہے کہ کرزوں کے سعود دینے کے لیے آپ کو کرزے لینے پڑ رہے ہیں تو یہ اس جگہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم اس جگہ کیسے پہنچے یہ بھی کہانی ہے اس کے آگے کیسے جائیں گے یہ بھی کہانی ہے لیکن بہرحل مشکل وقت اور مزید آنے والا ہے مزید مہنگائی مزید بے روزگاری اور مزید غربت بڑے گی لیکن یہ مشکل وقت ہمیں کاٹنا پڑے گا مل کر کاٹنا پڑے گا کیونکہ اور الیٹ کلاس کو اس مرتبعہ اوپر سے نیچے قربانی دینا پڑے گی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم کئی بار سن چکے ہیں ایم ڈی آئی ایم ایف جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ آپ غریبوں پر ٹیکس لگائیں یا غریبوں پر بوجھ ڈالیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امیروں پر بوجھ ڈالا جائے امیروں سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے تاکہ اس کے بعد غریبوں کو کچھ علیف مل سکے تو ایسا کوئی پلان ہم کیوں نہیں بنا پاتے ایم ایف تو آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اتنا اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ آپ ختم کریں پی اے کا بوجھ ہے ریلوے کا بوجھ ہے سٹیل میل کا بوجھ ہے یہ ڈسٹیبوشن کمپنیز کا بوجھ ہے یہ حکومت مسکاری کر پائے گی یہ خربوں میں ہے یہ تو ہماری اپنا فیصلہ ہے جہاں سیاسی لوگوں کو ہم نے وہاں پر برتی کیا ہوا ہے اور گھوست ملازمین ہے کرپشن ہے کئی چیزیں ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ان کو ریفارم کریں دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو پہلے ہم ٹیکس دے رہے ہیں ان کا ٹیکس بڑھا دیں ایسا نہیں ہوگا یہ ہے کہ نائن پرسنٹ ہے آپ کی جی دی پی ریشو کے ساتھ جو نائن پرسنٹ ہوتا ہے آپ کو جو ٹیکس بنتا ہے ٹیکس ٹو جی دی پی ریشو نائن پرسنٹ اس کا انڈیا گاب اٹھارہ پرسنٹ ہے ایٹیز میں پاکستان کا ٹویل پرسنٹ تھا تو کپیسی تو موجود ہے کہ آپ کے پاس دولت موجود ہے لوگوں کے پاس دولت ہے آپ اس کو ٹیکس نہیں کریں ڈیجٹائز کرنے کا سب لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے دخانداروں کو ریالٹرز کو یہ کتنا ڈاکٹرز ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں کتنا وکیل ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں کتنا آرکی ٹیکس جو پروفیشنل کلاس ہے آپ کی ٹیک ہے آپ نے ناسے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا بلکہ اس کو یقینی بھی بنانا ہوگا واپس آنگے اس بریک کے بعد آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی